ہالو فرنڈز میں ہوں الگا یادہ ہوں جی ہاں ایک بار پھر سے حاضر ہوں آپ سب کے لیے ایک اور کہانی لے کر اور آج کی کہانی کا نام ہے گیان بڑا یا مہبا ایک بار کی بات ہے ایک بار ایک راجہ تھا اور اس راجہ کے محل میں ایک راج پروہید جی تھے وہ بہت ہی زیادہ گیانی اور گونی تھے اور راجہ صاحب ان کی اتنی زیادہ عزت کرتے تھے کہ جب راج پروہید جی سبھا میں آتے تھے تو مہاراج اپنی جگہیں پر کھڑے ہو جاتے تھے اور تب تک جگہیں پر نہیں بیٹھتے تھے جب تک راج پروہید جی آسن گھرین نہ کر لے اور اس طرح سے ان کا جیون بہت ہی آرام سے چل رہا تھا ایک دن راجہ کے من میں ایک پرشن آیا اور راجہ نے پروہید جی سے پوچھا کہ پروہید جی مجھے یہ بتائیے کہ جیان بڑا ہے یا بہوار پروہید جی بہت دیر تک سوچتے رہے ان کو اس کا اتتر ٹھیک سے مل نہیں رہا تھا پروہید جی نے کہا مہاراج مجھے اس کا اتتر دینے کے لیے کچھ سمیہ دیجئے مہاراج نے بھی ان کو دے دیا کہ ہاں اچھا سا اتتر پروہید جی لے کر آئیں گے اس کے بعد دیرے دیرے کچھ دین بیٹھنے لگے اور پروہید جی کو اس کا اتتر نہیں مل رہا تھا وہ گمسم رہنے لگے سدھا سوچتے رہنے لگے دیرے دیرے اس بات کا احساس ان کی پتنی کو ہو چکا تھا پروہید جی کی پتنی نے ان سے سمسیا جانی اور جیسے ہی پروہید جی نے ان کو بتایا ان کی پتنی نے ایک سجھاؤ دیا اور اس کے بعد پروہید جی نے اپنی پتنی کے سجھاؤ کو مانتے ہوئے اگلے دن وہ محل میں پہنچ گئے اور جیسا کہ وہ راج پروہید تھے ان کو محل کا ہر چیز ان کو پتا تھی اور بینا دیر کرتے ہوئے وہ خزانے کی طرف گئے وہاں سے دو بہت ہی بھوم ملے موتی انہوں نے چُرہ لیے اور جیسے ہی انہوں نے دو موتی چُرہے وہاں کی خزانچی نے ان کو دیکھ لیا تھا لیکن خزانچی کو لگا کہ پروہید جی ہے کچھ کر رہے ہوں گے انہوں نے زیادہ اس بات پر سوچا لے اگلے دن پھر سے دو موتی چُرہ لیے اور اس طرح سے دھیرے دھیرے وہ ہر روز دو دو کو قیمتی موتی چُرہنے لگے اب خزانچی پریشان ہونے لگ گیا تھا اس کو ایک دن لگا کہ مجھے یہ بات راجہ کو ضرور بتانی چاہیے اور بینا دیر کرتے ہوئے خزانچی نے یہ ساری بات راجہ کو بتا دی راجہ کو یہ بات جیسے ہی پتا چلی بہت ہی زیادہ غصہ ہوا اور اس کے بعد راجہ نے اگلے ہی دن سبھا بلائی اور سبھا میں پروہید جی کو بلائیا اور راجہ اپنی آسن پر بیٹھے ہوئے تھے اور جیسے ہی سبھا میں پروہید جی آئے راجہ نے نہ تو اپنی جگہ پر کھڑے ہونا اچیت سمجھا نہ ہی ان کو پرنام کیا اور نہ ہی پروہید جی کو بیٹھنے کے لیے اور اس کے بعد پورے گصے میں تم تم آتے ہوئے بولے کہ پروہید جی مجھے بتاؤ کیا آپ نے چوری کی ہے اور اگر کی ہے تو کیا چورایا ہے تو اس کے بعد پروہید جی مشکرانے لگے اور انہوں نے کہا ہاں مہاراج میں بہت دنوں سے آپ کے خزانے سے دو دو بہوں لے موتی چورا رہا ہوں صرف اتنا سننا تھا کہ مہاراج کو بہت زیادہ گصہ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا صرف اتنا سننا نہ تھا کہ زور زور سے پروہید جی آسنے لگے اور انہوں نے کہا مہاراج ایسا صرف اور صرف میں نے اس لے کیا ہے کیونکہ کچھ سمجھ پہلے کہ آپ نے مجھ سے ایک پرشن کیا تھا کہ جیان بڑا ہے یا پہوار میں اس سے کیول آپ کو آپ کے پرشن کا اتر دینا چاہتا تھا مہاراج جیان اور پہوار میں اگر بات کی جائے تو پہوار بڑا ہے لیکن صرف اتنا اتر سنتے ہی راجہ کو سنتوشتی نہیں ملی اور راجہ نے کہا نہیں نہیں مجھے لگتا ہے جیان ہی بڑا ہے پہوار کتے ہی بڑا نہیں ہے لیکن پروہ جی نے اپنی بات کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ مہاراج تھوڑا دھیان دیجی میں کل بھی گیانی تھا میں آج بھی گیانی ہوں لیکن آپ دیکھئے کل میری کتنی عزت کرتے تھے جب تک میں بیٹھ نہ جاؤں تب تک آپ بیٹھتے نہیں تھے اور آج دیکھئے میں اتنا ہی گیانی ہوں آپ نہ کیول میرے لیے کھڑے ہو رہے ہیں بلکہ آپ نے نہ مجھے بیٹھنے کے لیے کا ہے نہ آپ نے مجھے نمسکار کیا ہے نہ ہی آپ نے مجھ سے پیار سے باتیں کی ہیں تو بدلہ ہے کیول میرا آچرن جیسے ہی میرا آچرن اور وہی ویہوار آپ کو پتا چلا آپ کا بھی آچرن اور وہی ویہوار میرے پرتی بدل گیا تو اس طرح سے میرا جو آچرن بدلہ وہاں سے آپ کو پتا چلا اور وہی سے آپ نے میرے لیے اپنا آچرن بدل لیا تو یہاں سے میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ جیان سے بڑا وہی ویہوار ہے آچرن ہے تو دیکھا بچوں اور دوستوں کہانی بھلے ہی آپ کو الگ لگے پرانی لگے سنی ہوئی بھی لگے لیکن میرا ماننا ہے کہ یہ جو کہانی ہے نہ کہون راجہ صاحب اور پروہد جی کی ہے بلکہ یہ کہانی آج اس سمیہ میں میری ہے آپ کی ہے ہم سب کی ہے میرا ماننا ہے کہ ہم سب لوگ گیان کو بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں ایک ہوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ اور گیان اور گیان اور بہت ہی زیادہ گیان ہوتے ہوئے ہم اس کو اپنے آچرن میں وہوار میں نہیں لا رہے ہیں میں نے پیچھے بھی ایک کہانی میں کہا تھا کہ ہم سب لوگ جانتے بہت کچھ ہیں مانتے بھی ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں تو اس طرح سے گیان بڑھا نہ ہو کر آچرن اور وہوار ہے اپنے آچرن کو صدھاریے وہوار کو صدھاریے اور اس کہانی کے مادیان سے میں ودیارتھیوں کو بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی کیول گیان کو بٹو رنے کی ہوڑ میں نہ لگے رہے بلکہ جتنا آپ کا گیان ہے اس کو آپ وہوار میں بھی لائیں اور جس دن آپ اپنے گیان کو وہوار میں لانا شروع کر گے آپ سے سفل ویکتی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے کیول دو ہی لائنوں کے ساتھ اپنی کہانی ایشور ہمیں گیان دیتا ہے اس کو ہم بڑھاتے ہیں لیکن وہوار تو ہمیں ہی اپنا اچھے سے سدھار نہ ہوگا خوش رہے سرکشت رہے گیان بڑھاتے رہے وہوار میں اس کو apply کرتے رہے میرے ساتھ بنے رہیے کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو like بھی کرتے رہیے گا motivation دینے کے لیے comments بھی کرتے رہیے گا اور آج اس کہانی کے مادیم سے جتنے میرے سننے والے ہیں جو میری کہانیوں کو like کرتے ہیں مجھے motivate کرتے ہیں ان سب کا تہہے دل سے بہت ہی زیادہ شکریہ آپ سب لوگ میری کہانیاں سنتے رہیں پھر ملیں دوستو نمسکار